بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی على حبیبی محمد وعالی وعزباجی وعزخابی وبارک و سلم میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفی مدینہ امیوپیٹک کلینک ابی پلازہ نظمیزان بینک اٹرک سٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ام مدینہ امیوپیٹک کلینک دوستو آج کی اس انفارویویٹر میڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بواسیر دوستو بواسیر جسے پائلز اور ہیموریج بھی کہا جاتا ہے ایک مزی مرض ہے اور موجودہ زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیر رہی ہے اس کے مریضوں میں ڈے بے ڈے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کامل بیماری ہے مرد کو بھی ہو سکتی ہے عورت کو بھی ہو سکتی ہے بڑے کو بھی ہو سکتی ہے بچے کو بھی ہو سکتی ہے تو بواسیر جو ہے ایک موزی مرض ہے اور دوستو اگر اس کی پیچھے قاضی کو دیکھا جائے کس وجہ سے یہ ہو رہی ہے تو جو اس کی میجر قاض ہے وہ ایک لمبے عرصے سے قبض کر رہنا اس کے علاوہ دوستو یہ جو تیز مسالہ جات والے کھانے ہیں ان کا استعمال کرنا پورا سیج جن کی گزارنا ملٹاپا اور ایک ہی پسچر میں کافی دیر تک بیٹھے رہنا یہ کچھ قاضی ہیں جن کی وجہ سے بواسیر کے مریضوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دوستو اگر آپ کو بواسیر ہو چکی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریکتم سے ریلیٹیڈ کوئی بھی مرض ہو چائے ہو پرانی سے پرانی خونی بواسیر ہو بادی بواسیر ہو موکے والی بواسیر ہو فس چولا ہو فشر ہو پکھانے والی جگہ کٹ ہو زخم ہو درد ہو جلن ہو سویلنگ ہو آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہو اور ساتھ خون بھی آ رہا ہو تو اور آپ جو ہے وہ بواسیر کی میڈیسن کھا گا کے تنگ آ چکے ہو مایوس ہو چکے ہو پریشان ہو چکے ہو تو پریشان ہو نہ چھوڑیے کیونکہ ہومیوپیتی میں بغیر اپریشن انشاءاللہ مستقل اور عزمدہ علاج موجود ہے اگر آپ کو بواسیر ڈیگنوز ہو چکی ہے تو آپ اسے انٹریٹڈ نہ چھوڑیں اس کا علاج ضرور کرائیں کیونکہ اگر آپ اسے انٹریٹڈ چھوڑ دیں گے آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو اگلی سٹیج پہ جا کے یہ بہت سی کمپلیکیشن پیدا کر دے گی اور کیونکہ میں بہت سے مسائل پیدا کرے گی تو سو میں بہت سیر کا کافی عرصے سے علاج کر رہا ہوں بے شمار مریض شفایاب ہو چکے ہیں اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپریشن سے پہلے ایک دفعہ کلینکہ وزٹ ضرور کریں اور اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ ضرور کریں تا کہ آپ کی ڈاگنوزز اور سٹیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ علاج شروع کیا جا سکے اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل سکے دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے لئے شخص کو واقعی اس کی ضرورت ہو جو اس موزی مارز میں مقتلع ہو چکا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل ایکن کو آل کی نوٹیفکیشن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آرہانے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز میں اس وقت تک اللہ حافظ